آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ان صداد دہشتگردی عدالت میں اشتعال انگیز تکاریر سرکاری املاف کی طور پھوڑ کا کیس صدادت نے خادم حسین رزوی سمیت چار ملزموں کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا مزید جانتے ہیں نمانور سے نمانور بتائیے گا ان صداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبائق پاکستان کے شیرمن خادم سین رزوی سمیت چھ ملزموں کو تیرہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کے حقامات جاری کر دیئے ان تمام ملزموں کو آج بیس دن کے جسمانی ریمانٹ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا ملزمان کو ان صداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمند شیخ سجاد کے روبرو پیش کیا گیا جبکہ ملزمان میں علامہ خادم سین رزوی پیر افضل قادری علامہ اجاز شرفی علامہ فاروق الحسن سید ہیر الحسن شاہ اور شفقت جمیل کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ ملزموں کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے جن میں مرتضی علی پیرزادہ وکیل تاہر منحاس وکیل ناصر منحاس انہوں نے عدالت سے صدا کی کہ ملزموں سے تفتیش اور تمام تر جو ریکاوری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے لہذا ملزموں کو جیلیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کے حقامات جاری کیے گئے جبکہ تفتیشی افسر کی جانب سے بھی عدالت کو جو ہے وہ عدالت سے صدا کی گئی کہ ملزموں سے تفتیش مکمل ہے جبکہ جیلیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا جائے جبکہ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ان چھے ملزمان کو تیرہ لوزہ جیلیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کے حقامات جاری کیا شکریہ نمان نور آپ کا